موسیقی خیر یہاں ہم کرسمس اور نئے سال کے بیچ اس عجیب چھوٹے سبتہا کی شروعات کر رہے ہیں لگ بگ وہ اس تھان جہاں کہ ہم اس ورش کے بارے میں سوچتے ہیں اور آنے والے ورش کو دیکھتے ہیں میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے جدی آپ اس پچھلے سبتہا میرے ساتھ تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم انگرہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے پھر پرمیشور کی کرپا بہت بڑی ہے اس کا انگرہ جیون کو بدل دیتا ہے تو آئیے پھر دیکھیں کیونکہ پرمیشور کی یہ امول کرپا آپ کے پچھلے پاپوں کی سلیٹ کو ساپ کرنے اور آگے کے مولک روپ سے پریورتے جیون کے لیے دوار کھولنے کے لیے ہے نہ کہ بر سدھانت میں بلکہ بیعبہار میں بھی تو چلیے یہاں بائبل میں دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے لکا اس کا تیرہ دہائے چودہ سے سترہ بچے میں اس لیے کہ یہشو نے سبت کے دن اسے اچھا کیا تھا آرادنالے کا سردار رسیہ کر کہنے لگا چھے دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے سو ان دنوں میں آ کر چنگے ہو جاؤ پرم تو سبت کے دن میں نہیں یہ سن کر پربو نے اتر دے کر کہا ہے کپٹیو کیا سبت کے دن تم میں سے ہر ایک اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا اور کیا یہ اچت نہیں کہ یہ ستری جو ابراہیم کی بیٹی ہے جسے شیطان نے اٹھارہ ورش سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بندن سے چھڑائی جائے جب تک یہ باتیں کہیں تو اس کے سبھی ویرودی لجیت ہو گئے اور ساری بھیڑ ان مہیمہ کے کاموں سے جو وہ کرتا تھا آنندیت ہوئی یہشو نے اس ستری کو اس تتھے کے باوجود چنگے کیا کہ یہ دھارمک نیوموں کے ویرودی تھا یہ مولک انوگرہ ہے وہی اپچار انوگرہ جو اس نے تیار کیا ہے آپ کی پرتکشہ بھی کر رہا ہے ایک کٹھر پنتھی یہشو ایک کٹھر پنتھی انوگرہ یہشو تیار ہے آپ کا انتظار کر رہا ہے یہ پرمشور کا تازو بچن ہے آج آپ کینیہ